نو مئی جب عمران خان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ بر امن اور قانونی طریقے سے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں تو کس نے یہ حکم دیا کہ رینجرز کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حملہ کیا جائے اور عمران خان کو کالر سے گھسیڈا جائے اور پھر اس واقعے کی ویڈیو سارے ملک میں پھیلائی جائے یہ لازم تھا کہ عمران خان سے والہانہ محبت کرنے والے یہ مناظر دیکھ کر شدید رد عمل کریں گے سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ نو مئی کی عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی سوال نمبر دو آئی جی پنجاب کی نگرانی میں پنجاب پولیس آئے دن پی ٹی آئی پر ظلم اور جبر کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے نو مئی کو جب مشتہل عبام لیبرٹی سے کینٹ کی طرف جا رہی تھی تو پنجاب پولیس کے بہادر کہا تھے اور کس نے پنجاب پولیس کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا سوال نمبر تین کینٹ کی حدود کے داخلے پر تاہینات ملیٹری پولیس کو کس نے ہٹا دیا سوال نمبر چار کور کمانڈر ہاؤس کا سیکیورٹی دستہ کس کے حکم سے غائب ہو گیا تھا سوال نمبر پانچ کور کمانڈر کے گھر کا مین گیٹ کیوں آرام سے کھول دیا گیا اور مشتہل عبام کو گھر میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی سوال نمبر چھے کس کے حکم پر گیریسن سیکیورٹی فورس اور کوک رسپانس فورس کور کمانڈر ہاؤس نہیں پہنچے جو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی اور میلٹری کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھی جن کا کام تھا کہ عوام کے اس رد عمل اور کینٹ کی جانب بڑھنے پر فوری طور پر تمام سیکیورٹی دستوں کو مدہرک کرتے سوال نمبر سات کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہا ہے ایک سال گزرنے کے باوجود اس ثبوت کا کوئی ذکر نہیں سوال نمبر آٹھ کور کمانڈر لاہور جنرل سلمان فیاز غنی کو کیوں عوضے سے ہٹا دیا گیا شاید وہ اس گنونی سازش کا حصہ بننے سے انکاری تھے بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ پوری سازش میں کور کمانڈر جنرل سلمان فیاز غنی اور ان کی فیملی کو حلاق کرنا بھی مقصود تھا جو کہ جنرل سلمان فیاز غنی کی ہوشمندی اور محبے وطن ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی سوال نمبر نو کیوں اس واقعہ کی جوڈیشل انکوائری نہیں کروائی جا رہی جبکہ پی ٹی آئی مسلسل اس کا مطالبہ کر رہی ہے اور عدالتوں میں درخواستیں دی ہوئی ہیں آئی ایس پی آر اس واقعے کو پاکستان کا نائن الیون کہہ رہے ہیں لگتا ہے آئی ایس پی آر کی نزدیک آرنی سکول کی ایک سو چالیس ماسوم جانوں کی نسبت سمنٹ اور اینٹ کی امارت کی زیادہ اہمیت ہے جب بھی ازادانہ تحقیقات ہوں گی تو اس واقعے کے پیچھے چھپے بھیانک کرداروں کے چہرے بے نقاب ہوں گے جنروں نے ظلم، بربریت اور پاکستان سے غداری کی ایک داستان رقم کی ہے